ہار کے بعد کجروال کا نیا پیترا ایم سی ڈی میں ہار کے بعد کارے کرتاؤں کو کجروال نے چٹھی لکھی ہے کجروال نے مانا کی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں آتم چنتن اور صدار کی ضرورت ہے کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ کشمیر میں شانتی بحالی کے لیے الگابادیوں اور آزادی کے نعرے لگانے والوں سے نہیں صرف ان لوگوں سے باتچیت ہوگی جو کانونی طور پر کشمیر کے جن پرتینی دی ہیں کیندر نے سپریم کورٹ میں یہ بیان جمہو کشمیر بار ایسوسییشن کے کشمیر گھٹ کی یاچکہ پر دیا جس میں پیلٹ گن کے استعمال پر پابندی لگانے کے مانگ کی گئی تھی یاچکہ کرتا سے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ کیا پیلٹ گن پر بین سے کشمیر میں ہنسک پرگرشن رک جائیں گے اور پیلٹ گن پر بین کے بعد کشمیر میں پتھربازی کی گھٹنایں نہیں ہوں گی بار ایسوسییشن کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا ایک ایمپورٹنٹ رول ہے کہ آپ وہاں جو یہ سیچویشن ہے اس میں آپ پرسویشن کریں تو بار ایسوسیشن کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب تک کہ وہاں پر ایک انکنڈیشنل ڈائیلوگ نہیں ہوتا تب تک کام پیس کی تو بات ہی نہیں ہے پھر بھی یہ ہیرنگ کے لیے نائن تھ کو پوسٹ کیا گیا ہے کشمیر کے انتناک زلے میں شکرووار کو سرکشہ بلوں نے بینک میں ڈکیتی کی کوشش کو ناکام کر دیا انتناک کے مہندی قدل علاقے میں جمعو این کشمیر بینک کی شاکھا میں خوز کر دو آتنکیوں نے لوٹ کی کوشش کی ایک آتنکی فرار ہو گیا جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا سی آر پی ایف کے ایک جوان کے ہاتھ میں گولی لگی ہے گرفتار کی ایک آیا آتنکی کا نام منیب احمد مللا ہے منیب احمد شاپیہ کے ریسی پرا کا رہنے والا ہے آپ کا کیا نام ہے؟ منیب سر آپ کا پیتا جی کا کیا نام ہے؟ بلان حسن مللا سر آپ کے ساتھ جو گولی مارا اس بندے کا کیا نام ہے؟ سر اس کا راجہ راجہ بولتے ہیں وہ ہے خور مشکورہ کا آپ کا اتھیار کہاں ہیں؟ سر اسی نے لیا آپ کے باس رائیفل نہیں تھی؟ آپ کو کیا کام ملا تھا؟ سر انہوں نے کہا ان سے رائیفل چھوڑا آپ کو ٹریننگ کس نے دیا؟ سر پتا نہیں ہے اسے نہیں کرو آپ کو کتنا پیسہ ملائے آنے کے لیے؟ سر اسی نے کہاں پھور اس کے ورنہ ہم مار دیں گے سی آر پی ایف کے قبضے میں آتنکی منیب احمد نے اپنے گناہوں کو قبول کر لیا ہے یہ وہ آتنکی ہے جو جمعہ کشمیر کے انتراغ میں اپنے ایک ساتھ ہی آتنکی کے ساتھ بینک لوٹنے آیا تھا آپ کا کیا نام ہے؟ منیب سر آپ کا پیتا جی کا کیا نام ہے؟ گولان حسن مللا سر آپ کے ساتھ جو گولی مارا اس بندے کا کیا نام ہے؟ سر اس کا نام ہے اس کا راجہ راجہ بولتے ہیں وہ ہے ہو اور مشکورہ کا آپ کا ہاتھ ہیار کہاں ہیں؟ سر اسی نے لیا آپ کے باز ایفل نہیں تھی؟ نیسا آپ کو کیا کام ملا تھا؟ سر انہوں نے کہا ان سے ایفل چھلا آپ کو ٹریننگ کس نے دیا؟ سر پتا نہیں ہوں سے نہیں کہا آپ کو کتنا پیسہ ملایا آنے کے لیے؟ سر اسی نے کہا پھور اس کے ورنہ ہم مار دیں گے پتنا سیکس ریکٹ ماملے میں فسے بیہار کانگریس کے پورو پادھیاکش بریجیش پانڈے کی مشکلیں پڑ گئی ہیں سی آئی ڈی کی کسوم کماری نے کانگریس نیتہ بریجیش پانڈے کی گرفتاری کے لیے کوڑ سے وارنٹ جاری کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی نکھل پریادرشی کے دوست سنجیج شرما کی گرفتاری کے لیے کوڑ سے وارنٹ کی مانگ کی گئی ہے سنجیج شرما کان کا مخیارو بھی ہے جبکہ کانگریس نیتہ بریجیش پانڈے کا نام جانچ کے دوران آیا تھا نکھل پریادرشی ابھی اپنے پتا اور بھائی کے ساتھ جیل میں ہے پتنا سیکس ریکٹ کے خبر سب سے پہلے زی نیوز نے ہی دکھائی تھی کوڑ سے ارس وارنٹ ملنے کے بعد بریجیش پانڈے کی کبھی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے یوپی کے سی ایم یوگی آدھیتنات نے اپنے منتریوں کو کو اپنے اپنے ویبھاگو کا شویت پتر جاری کرنے کے لیے اور اپنے اور پربھاروالے زلوں کا دورہ کر کے اندر اور راجسرکار کی یوجناو کی سمکشہ کرنے کو کہا ہے سی ایم یوگی نے بھرشاچار کے خلاف زیرو ٹولرنس کی نیتی اپنانے کو بھی کہا انہوں نے ہر زلے کے ڈی ایم اور ایس پی کو جنتہ دربار لگانے اور روز سبح نو بجے سے گیارہ بجے تک جنتہ کے لیے اپلپد رہنے کو کہا ہے اور ادھکاری کو سبح نو سیچ ہے بجے تک دفتر میں رہنے کا نردیش دیا انہوں نے کہا کہ اس بیچ کبھی بھی وہ آفیس کے لینڈ لائن پر فون کر سکتے ہیں یوگی سرکار اپنے سو دن کے کامکاج کی ریپورٹ بھی پیش کرے گی سو دن کے بعد سبھی منتری اپنے اپنے ویبھاگوں کا پرستیتی کرن مانی مکشمنتری جی کے سمکش کریں گے اور جن جن ویبھاگوں کو جو ٹاسک دیا ہے وہیں ٹاسک ہم کو سمجھ کے ریپورٹ بھی پورا کرنا ہے UPSDF نے پیٹرول پمپوں میں ہائی ٹیک تیل چوری کے ماملے میں اب تک 23 لوگ کو گرفتار کیا ہے وہیں اس کیس میں سات کیس درج کیے گئے ہیں لکنوں میں الیکٹرونک چپ اور ریموٹ سینسر سے تیل کے چوری کے ماملے میں سات پیٹرول پمپ پہلے ہی سیل کیے جا چکے ہیں پیٹرول پمپوں میں گڑ بڑی کی شکایت کے بعد سپیشل ٹاسپ پورس نے لکنوں میں سات پیٹرول پمپوں پر چھا پمارا جس کے بعد SDF کی ٹیم نے مشینوں میں تیل چرانے کے لئے لگائے گئے چپ اور ریموٹ زپ کیے پوچھتاش میں راجندر کمار نام کی آر اوپی نے یوپی میں سو سے زیادہ پیٹرول پمپوں میں اس طرح کی چپ لگائے جانے کی بات قبولی تھی اس بیچ ہم کو کچھ اچھے انپوٹس ملے 2017 میں لگوائے ایک مہینے سے ہم نے کافی اچھی انپورمیشن ڈیولپ کر لی اس کے بعد ہم نے ایک ایسے ویکتری کو چندت کر پایا جو ان مشینوں میں یہ فٹنگ کرنے کا کام کرتا تھا یہ ڈیوائس لگانے کا کام کرتا تھا یہ مہتپونڈ کری تھی اس سے ہمارا کل کا آپریشن سٹارٹ ہوا ہم نے تابر توٹ ٹیمیں بنائی ڈسٹرک کے ساتھ کو آرڈنیشن کیا سب ہی کنسرن ڈپارٹمنٹس کو ساتھ میں لیتے ہوئے رات میں یہ ہم نے جا کر کے مہا پر ریٹ کری ڈلی کی کیجیوال سرکار نے ڈیوپی سرکار کی راہ پر چلتے ہوئے سکولوں میں مہاپورشوں کی جنتی اور پونڈیتیتیوں پر چھٹیا رد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈپٹی سی ایم منیسی سوڈیا نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ڈیوپی کی یوگی سرکار نے مہاپورشوں کی جنتی اور پونڈیتیتی سے جڑی پندرہ چھٹیا رد کرنے کا آدیش دیا تھا ڈلی سرکار بھی مہاپورشوں کی جنتی اور پونڈیتیتی پر ہونے والی چھٹیا رد کرے گی اس بارے میں میں نے مکھے سچیب کو نردیش دیئے ہیں اتر پردیش سرکار نے اس ماملے میں اچھی پہل کی ہے ہمیں دوسرے راجوں سے سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ڈلی ائرپورٹ پر ایک پاکستانی ناغری کو حراسط میں لیا گیا ہے 38 سال کا محمد احمد شیخ نام کا اس سندگ خود کو آئیس آئی ایجنٹ بتا رہا ہے اس کے پاس پاکستان کا پاس بورٹ بھی ہے سندگ نے خود ہیلپ دیس پر پہنچ کر آئیس آئی کے بارے میں اہم جانکاری دینے کا دعویٰ کیا جس کے بعد سرکشہ بلو نے اسے حراسط میں لے لیا اور خوفیہ ایجنسی کو ماملے کی جانکاری دی فلحال سندگ سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے احمد شیخ ائر انڈیا کی فلائٹ سے دوبائی سے دلی پہنچا اور اسے آگے کاٹ مانڈو جانا تھا سندگ نے بھارت میں ہی رہنے کی ایک چھا جتائی ہے اترہ کھڑ میں چار دھام کی آترہ کی شروعات ہو چکی ہے منترو چار کے ساتھ گنگوتری اور یمنوتری کے کپاٹ شکروعار کو کھول دیے گئے ہیں اگلے ہفتے تین مائی کو کدارنات اور چھے مائی کو بدرینات دھام کے کپاٹ کھولے جائیں گے تین مائی کو ہی راجپتی پرنو مکھر جی اور پی اے موڈی کدارنات کے درشن کریں گے